موسیقی اس لیے یہ مشکل بہت بڑی مشکل ہے اور یہ بڑی مشکل یہ ہے کہ اب تک جو فنڈنگ ریسیف کی گینگ کے نام پر اور مغویہ بچی اور زہیر احمد کے کیس کے نام کے اوپر زنیرہ مہام صاحبہ نے گینگ نے اس کا حساب طلب کر لیا ہے زنیرہ مہام صاحبہ سے تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں پیسوں کا معاملہ آ جائے وہ مشکل واقعی بہت بڑی مشکل ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تین چار دنوں سے زنیرہ مہام صاحبہ مغویہ بچی کے کیس کو معاملے پر لے کر کے یوٹیوب سے بالکل آؤٹ ہیں وہ ادھر ادھر کی بہت اچھی سٹوریز کر رہی ہیں میری امید ہے کہ وہ وہی سٹوریز کرتی رہیں گی جو وہ کر رہی ہیں وہ مغویہ بچی کے کیس سے دور ہو گئی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے لئے شاید عدالت میں یا ہمارے اداروں کی طرف سے کوئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے معاملہ یہ ہے کہ ان کے اپنے رقیب یعنی کہ ان کے اپنے ساتھی گینگ کے لوگ اب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں پلو جھاڑ کے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنے پیسے کمائے ہیں تم نے یوٹیوب کے ذریعے اس کو تو درکنار لیکن جو تم نے فنڈنگ ریسیف کی ہے بین الاقوامی جگہوں سے بیرون ملک سے اس کا حساب کتاب دو کہاں وہ پیسے خرچ کیے کب کب کس کس طرح سے خرچ کیے کن لوگوں پر خرچ کیے ہم نے آپ کو ایک بڑی ہی ہوش روبار ڈیٹیلز پہنچائی تھی کہ بازاپتہ جو ریسیٹس بھیجی تھی مختلف لوگوں سے جب پیسے آئے تھے وقار صاحب سے ایک پیسہ آیا تھا دوبئی سے پھر انگلینڈ سے ایک صاحب خاتون نے پیسے بھیجے تھے پھر اسی طرح جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے اور بھی پیسے آئے تھے بازاپتہ پاؤنز اور ڈالرز کی صورت میں آئے تھے ان کی بازاپتہ شکریہ کے ساتھ ریسیٹ بھیجی تھی زنیرہ مہم صاحبہ نے وہ ریسیٹ ساری گلے پڑ گئی ہیں کیونکہ وہ پہلے میڈیا کو لیک ہو گئی میڈیا نے اس کے اوپر ویڈیوز بنا دی وہ معاملہ پھر دبا رہا کیونکہ گینگ اپنے معاملات میں اُجھا ہوا تھا لیکن اب معاملات گینگ کے اُلشتے اتنے جا رہے ہیں کہ وہ پلو جال کر کے پیچھے پڑ گیا ہے اپنے ہی لوگوں کے ہم نے آپ کو صبح بتایا کہ زہیر احمد کے پیچھے کس طرح سے پڑھا ہے اس کو لگام ڈالنے کی کس اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے اور زہیر کے ساتھ ساتھ اب زنیرہ مہم صاحبہ کو لگام ڈالنے کے لیے ان کی دکتی رگ یعنی کہ مالی معاملات کے اوپر جو ہے وہ ہارڈ ڈالا ہے گینگ نے گینگ پوری کے پوری ٹریل چاہ رہا ہے کہ زنیرہ مہم صاحبہ نے لاکھوں جو روپے وصول کیے اس کیس کے نام پر اور کس طر کدھر خرچ کیے کیونکہ جیسا کہ ایک وکیل ہیں اس پورے کیس میں جو لاہور میں ریپریزنٹ کرتے ہیں زہیر احمد کو وہ علی جعفری صاحب ہیں علی جعفری صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اس کے پیسے نہیں لیتا میں تو فیصہ باللہ کام کر رہا ہوں دو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی شادی ہے میں اس کی دفعہ کروں گا اور اس کو اپنے شعوری حساب سے کر رہا ہوں اسی طرح یہاں کراچی میں وکیل تھے جی ام فاروقی صاحب وہ تبدیل ہو گئے انہوں نے خدا جانے کتنے پیسے لیے کس سے لیے زہیر احمد سے تو نہیں لیے زہیر احمد کی عوقات ہی نہیں کہ وہ پیسے دے سکے تو وہ زم میں بھی جو پیسے آتے تھے لاہور سے آتے تھے کون ہینڈل کرتا تھا یہ ابھی آپ کو جن کے بارے میں بھی ویڈیو کر رہا ہوں انہی کی طرف اشارہ جاتا ہے وہ پیسے بجواتی تھیں بیسے پتہ نہیں جی ام فاروقی صاحب کو ملتے تھے نہیں ملتے تھے ملتے ہی ہوں گے تب ہی وہ خوش و فرم تھے اب نئے آئے ہیں محمد فاروق ایڈوکیٹ صاحب پتہ نہیں کتنے پیسے لے رہے ہیں اس کیس کرنے کے پھر اسی طرح ڈسٹرک مجسٹریٹ کے عدالت میں آرمد نیاز ملیرہ صاحب دیکھتے ہیں اس معاملے کو وہ کتنے پیسے لے رہے ہیں ان کو فنڈنگ بھی ظاہر ہے ادھری سے آتی ہے ان کے پیسے بھی ادھری سے آتے ہیں تو یہ ایکسپنسز ہیں جو کہ اب تک اور پھر اسی طرح جہاز کے ٹرائولز تھے جب لڑکا اپنی مغویہ بچی کے ساتھ آتا تھا لاہور سے وہ سارا معاملہ تھا اسی طرح سے جو ان کی رہائش ٹھتانہ ابھی بھی زہیر احمد جس طرح سے رہائش پذیر ہے اس کو جو بی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے اس کے اخراجات وہ سارا کچھ تو یہ سارا کچھ تو ہے جو زنہرہ باہم صاحبہ یقینا جسٹیفائی کر سکتی ہیں کہ کس طرح سے یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ زنہرہ باہم صاحبہ نے اس سے کچھ زیادہ ہی خرچ کر لیا ہے اور وہ زیادہ خرچ کس طرح سے کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے پچھلے کچھ ماہ پہلے کچھ ویڈیوز دالیں جس میں وہ بڑی سجی سمری بیٹھی تھی بتاتی یہ تھی کہ وہ شادی سے آ رہی ہیں یا کسی کی شادی میں جا رہی ہیں بڑے مکریمتی زیورات پہنی ہوتی تھی بڑے ملبوسات پہنی ہوتی تھی ہم ظاہر ہے کہ ہمارا اس کی اوپر ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے کہ یہ پیسہ یقینا ان کا ذاتی ہوگا وہ اس پر خرچ کرتی ہیں لیکن ان کے جو گینگ کے لوگ ہیں جو ان کے گینگ کے ساتھی ہیں وہ یہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ پیسے یہ پور تائیوز زندگی جو وہ گزار رہی ہیں اور جو لباس مہنگے زیبتن وہ کر رہی ہیں جو مزید مہنگے جوارات وہ پہن رہی ہیں وہ اصل میں جو گینگ کے پیسے تھے یعنی کہ جو پورے دنیا سے اس نے کٹے کر کے اس کیس کے لیے جمع کیے تھے اور جس کی سب سے بڑی جو رکھوالی دی تھی وہ انہوں نے مزمہرہ مہام صاحبہ کو دی تھی اس میں انہوں نے کچھ ڈنڈی ماری ہے گینگ کو سمجھ آتا ہے اور گینگ اب اس کی ٹریل ان سے پوچھ رہا ہے ٹریل موجود نہیں ہے یہ ان کے لیے دبدے سر بنا ہوا ہے زنیرہ مہام صاحبہ کے لیے کہ اس پیسے کی ٹریل نہیں مل رہی ہے یعنی کہ یہ جن جن اکاؤنٹس میں آئے وہ کہا سے کتھر کس کس کو گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اخراجات بھاری کیے ہیں بھاری بھر کم فیسے دی ہیں بازابتہ وکلا کو بھاری بھر کم ٹریول پہ اخراجات آئے ہیں بھاری بھر کم ٹرانسپورٹیشن پہ اخراجات آئے ہیں بھاری بھر کم کھانے پلانے پہ اخراجات آئے ہیں بھاری بھر کم سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو فیڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اپنا پروپیگنڈا پوری مہم چلانے کے لیے وہ اخراجات آئے ہیں لیکن غلطی یہ ہوئی ہے زنیرہ مہام صاحبہ سے کہ انہوں نے پیسوں کی وصولی کا تو ٹریل رکھا انہوں نے پیسوں کے اخراجات کا ٹریل نہیں رکھا اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کا حساب اب مانگ رہا ہے گینگ اور ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اوور دا ہیڈ یعنی اپنے ذہن میں سوچ کر کے تو انسان کوئی بھی رقم بتا دے لیکن اس پوری رقم کو جس کے ثبوت موجود ہیں کہ کتنے آئے تھے ان کی اخراجات کیا پورا ریکارڈ جب نہ ہو تو اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہی مشکل بنی ہے زنیرہ مہام صاحبہ کے لیے کہ اس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہی ہیں کہ یہ پیسے کیسے آ رہے تھے اور کیسے خرچ کر دیئے خرچ ضرور ہوئے ہیں ہم بار بار اس بات پر کہہ رہے ہیں ہمیں خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پاس ظاہرہ فگرز نہیں ہیں کہ کس وقت وہ کتنے پیسے دیئے گئے کتنی ائرلائنز کی ٹکٹ کی اوپر کتنا پیسہ خرچ کر دیا گیا کتنے یوٹیوبرز کو کتنے پیسے دے دیئے گئے ان کی قیام تاہم آپ کو یاد ہوگا یوٹیوبرز کراچی بھی آئے ابھی بھی ان کے دو کارندے کراچی میں موجود ہیں ظاہر ہے ان کی رہائش کے بھی ضرورت ہے ان کے بھی خرچہ چل رہا ہوگا لیکن اس کی ٹریل چاہیے وہ رسیدے نہیں نکل رہی ہیں یعنی کہ زنیرہ مہام صاحبہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اور عمران خان صاحب کے بعد چوتھی پاکستانی بنی ہیں جن کے پاس رسیدے نہیں ہیں اور لوگ گینگ ان سے کہہ رہا ہے کہ رسیدے کڑو کتھے تو وہ نہیں مل پاری وہ ایک مشکل بنی بھی ہے میرے خیال میں جتنی بڑی وہ کاریگر ہیں وہ یہ کام بھی کر جائیں گی لیکن ظاہر ہے اس کے لئے ان کو تھوڑا ٹائم درکار ہے اور وہ ٹائم گینگ دینے کے لئے ان کو تیار نہیں جائیں ہماری نیک خوشات ان کے ساتھ ہیں کہ وہ رسیدے کہیں سے پیدا کر لیں ورنہ ان کے لئے ان کے ہی ساتھی ان کے گلے میں ہڈی بن جائیں گے آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ